اور میرے بھکلا بھائیوں بہنوں میں اصد منظور پر سب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو اکٹھے کیا ہے ایک بہت ہی تاریخی موقع پر اور کل انشاءاللہ تعالی ان کی سربراہی میں ایک نیشنل کنونشن بھکلا کی ہونے جا رہی ہے جس کا مقصد یہ سوکول آئینی ترامیم کو مسترد کرنا ہے ایک تو بات بڑی واضح کر دی نہ تو یہ موقع ہے نہ یہ محول ہے نہ یہ وقت ہے کہ آئینی ترمیم لائی جائے اور آئینی ترمیم لانے کے لیے نہ لیجٹیمیسی ہے اس حکومت کی جو کہ فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے نہ جائز حکومت ہے ان لیجٹیمیٹ حکومت ہے تو اس لیے پہلی بات تو یہ واضح ہے دوسری بات یہ کہ ہم وکیل عدالتی نظام کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں ہم نے قبول نہیں کرنا کوئی بھی متبادل عدالت کو پاکستان کی فیڈرل کانسٹیوشنل کوٹ صرف اور صرف سپریم کوٹ آف پاکستان ہے یہ فیڈرل کوٹ بھی ہے فیڈریشن کی کوٹ بھی ہے اور ایپیکس کانسٹیوشنل کوٹ بھی ہے اس لیے اس کے ہوتے ہوئے کوئی فیڈرل کانسٹیوشنل کوٹ نہیں بن سکتی یہی فیڈرل کانسٹیوشنل کوٹ ہے بلکل صحیح کام میرے دوستوں نے کہ ایک بڑی مضمون کوشش ہو رہی ہے ایک متبادل کوٹ لانے کی جس میں یہ اپنے ڈاؤٹ بھرنا چاہتے ہیں جن سے اپنی مرضی کے پیسے لینا چاہتے ہیں یہ بھول جائیں یہ کبھی نہیں وقت لہا ہونے دیں گے یہ کالا کوٹ سپریم کوٹ کے لیے اور ہائی کوٹس کی آئینی حیثیت کے لیے ہمیشہ کھڑا رہے گا ہم کبھی بھی سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ کی آئینی حیثیت میں تبدیلی نہیں لانے دیں گے کوئی ایسی ایمینڈمنٹ قبول نہیں کریں گے جس سے سپریم کوٹ اور ہائی کوٹس بے مانی اور بے وقت ہو جائیں ہم اس کو مزید مضبوط مزید طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں ان کوٹس کو اور یہ بات بھی درست ہے کہ جو چیف جسٹس کی سکسیشن کا طریقہ کار اٹھارویں تنمیم میں بزریا آرٹیکل ایک سو سو پیجتر اے کے دیا گیا ہے اس کو ساری پاکستان کی لائیر کمیٹی قبول کرتی ہے ہر چیف جسٹس کے ٹیار ہونے پر جو سپریم کوٹ کا سینیمو جج ہوگا صرف وہی چیف جسٹس بنے گا کوئی پانچ کا پینل شینل نہیں بنے گا ہم آپ کو اپنے کسی ٹاؤڈ کو چیف جسٹس نہیں بنانے دیں گے آپ بھول جائے اس بات کو کوئی شخص اپنے آپ کو سوائے منصور علی شاہ جو کہ چھبیس اکتوبر کو لیجٹیمیٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا اس کے علاوہ کوئی اس کرچی کی طرف آنکھ اٹھا گے نہ دیکھے یہ بکلا منصور علی شاہ اور سپریم کورڈ اور رائن کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کو اس کے ساتھ کھڑوار نہیں ہونے دیں گے اور کوئی نئی کسی نام کی عدالت نہیں بننے دیں گے متوازی یا متبادل نہیں بننے دیں گے اس طرح ہم نے سپریم کورڈ کا مزاق نہیں اڑانا اور کسی کورڈ کو سپریم کورڈ کو ہم نے فیڈرل کانسٹیشن کورڈ پر مضبوط کرنا ہے میں لاہور ہائی کورڈ بارس ایسیشن کا ممنون ہوں کہ انہوں نے ایک ساری نیشن وائیڈ کل کنوینشن کال کی ہے انشاءاللہ اس کنوینشن میں مزید تحریک کے اقدامات کا اناؤنسمنٹ کی جائے گی اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اس قسم کی جو آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی گئی ہے یہ بترین موقعوں پر بھی یہ تو ایوب ہاں کو بھی جرت نہیں تھی کہ سپریم کورڈ کو ریپلیس کرتا یہ تو یائیہ اور زیاؤلحق اور مشرف کو بھی کبھی سوچ نہیں آئی تھی یہ لوگ تو ان سے بھی دو قدم آگے چلے گئے ہیں جو کہ اپنے ملک کی سب سے بڑی عدالت کو ختم کرنے کے چکر میں ہیں یہ کبھی نہیں ہوگا اور نہ کرنے دیا جائے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ اچھا سر یہ بتا دیتے گا کہ ایک سال سے کنوینشن چلنے ہیں حابی صاحب یہ ایک سوال کا ایک سال سے کنوینشن دیے جارے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سٹیج پہ بھی کنوینشن کی ضرورت ہے کیا ایکشن کی ضرورت نہیں ہے یہ بالکل اس کا جتنا بھی لائے عمل ہوگا وہ کل ٹیک کریں گے آئندہ آنے والے وقتوں میں کنوینشن بھی ہوگی سارے ملک میں ہوگی پشاور میں ہوگی کراچی میں ہوگی کوئٹہ میں ہوگی اسلامباد میں ہوگی ہر جگہ ہوگی وقلا متحد ہیں اس کے اوپر کوئی دو آرہ نہیں ہے سوائے چند ایک ایسے لوگ جو اپنے مفاد کی خاطر کنوینشن اس قسم کی آئینی ترمیم کو سپورٹ نہیں کرتا خاندر ایک بار امت کی صاحب مجموزہ ترامی میں اس کے مطابق آئینی عدالت میں مفادی آمہ کے کیسے لوگ ہیں اب ہم یہاں بطولے پورٹوں پورٹوں میں دیکھتے ہیں سالہ سال سے کہ جو نام میں ہاد عوامی مفاد کی مقدمات ہوتے ہیں اس میں عدالتیں رکھ رہ جاتی ہیں جو ریل مقدمات ہوتے ہیں لوگوں کے وہ بچاری سالہ سال سے رہتے ہیں اور مفادی آمہ کے نام پر نزانہ ایک کسہ گھٹتا ہے اور ایک پنڈیشن دائر کرنی جانا جاتا ہے تو کیا یہ بہتر ہی ہے واقعی کی ایک ایسی عدالت ہو جاں مفادی آمہ کے سارے کیسے جائیں اور یہ سپریم کورٹ جو ہے دیکھیں سپریم کورٹ کا ایک عام ہے مفادی آمہ کے کیسے سننا میں آپ کو ایک زیادہ دیتا ہوں اس میں کیس منجمنٹ کا معاملہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو اپنی کیس منجمنٹ بہتر بنانی پڑے گی ہم امید کرتے ہیں کہ مسئول علی شاہ آکے کیس منجمنٹ کی طرف غور کریں گے ہندوستان میں بھی یہ کانٹروبرسی تھی انہوں نے ان کی سپریم کورٹ نے یہ کر دیا ہے کہ پہلے پانچ چینر بوہس ججز جو ہیں وہ کانسٹریشنل کوئیشنز کو پر اپنی ججمنٹ دیں گے باقی جتنے ان کے ججز ہیں وہ دوسرے عام مقدمات کو نفٹائیں گے میں سمجھتا ہوں یہ سٹیپ یہاں بھی لیا جا سکتا ہے پہلے سیڈن بوہس پانچ چینجز ہی یہ جو مقدمات جن کے سیاسی رنگ کے مقدمات ہیں ان کو سن لے وہاں کی طرح اور باقی جتنے معاملات ہیں سیبل کرمنل وغیرہ وہ باقی بارہ تیرہ چینجز ہیں وہ کریں گے اچھا ہان صاحب جب بولدہ صاحب نے بکلا تحریک چلی تھی عدلیہ محالی کے لئے تو اس کے بعد ایک انٹروبرسیٹ لیٹ پیچھے تو اس طرح کی کچھ باتیں سامنے آ رہے ہیں کہ شاید یہ جو خائنی تجمیلت کے لئے آپ جدانے عمل میں آئے ہیں تو آپ لوگوں کو پوش کر رہا ہے ادر وائز کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کیونکہ دوہزار ساتھ سے دیا جا رہا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ کچھ کوئی نہیں وکیلوں کو کرتا وکیل ہی اس شارے ملک میں ایک انڈیپیننٹ طبقہ ہے باقی سب کو لالج دیا جا سکتا ہے دھمکایا جا سکتا ہے ان سے کچھ کروایا جا سکتا ہے لیکن بکلا جس طرح دوہزار ساتھ میں دوہزار دو میں ہم نے ایل ایفو کی تحریک چلائی تھی اس ایل ایفو کی تحریک کے نتیجے میں انہیں تین سال کی جو ایکسٹینشن دی گئی تھی اس وقت سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے جنجز کو وہ واپس لینی پڑی تھی یہ پہلی تحریک نہیں ہے اور اسے قبل بھی تحریکیں آتی رہی ہیں جب بھی آئین پر کوئی حملہ ہوگا بکلائے کٹھے ہوں گے اور آئین کا تحفظ کریں گے اور آئین کے مطابق سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا تحفظ کریں گے بہت بہت شکریہ آخر میں ایک